ڈپٹی سپیکر کاسم خان سوری کی ٹک ٹاک پر انٹری ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کاسم سوری نے بھی شورٹ ویڈیو شیرنگ اپلیکیشن ٹک ٹاک پر انٹری دے دی کاسم سوری نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر اب تک صرف دو ویڈیوز شیر کی ہیں ایک تین اپریل کو تحری قدم اعدماد کی رولنگ پڑتے ہوئے جبکہ دوسری اسی دن اسمبلی میں آتے وقت کی ہے ٹک ٹاک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسمبلی میں اسپیکر کی سیٹ سنبھالنے سے پہلے وہ پرویز خٹک اور مراد سعید سے بھی ملے تھے ٹویٹر پر اپنی ٹک ٹاک ویڈیو شیر کرتے ہوئے کاسم سوری نے ہیش ٹیک پاکستان زندہ باد لکھا ہے خیال رہے کہ ٹک ٹاک پاکستان میں مدعدد بار موتل ہونے کے باوجود سب سے زیادہ پسند کی جانے والی اور ڈاؤنلوڈ کی جانے والی ایپ ہے شعبی ستارے ہوں یا سیاستدان کھیل کے میدان کی معروف شخصیات ہوں یا دیگر شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ شخصیات سبھی ٹک ٹاک استعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں صدر مملکت عارف علوی سابق وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار اسد عمر سمید دیگر سیاستدان بھی ٹک ٹاک پر موجود ہیں ٹک ٹاک پر دیگر کرکٹرز شعبی ستارے بھی کافی متحرک ہیں حسن علی کی ٹک ٹاک ویڈیوز کے بھی خوب چرچے رہتے ہیں ملکی سیاسی صورتحال ملک میں قومی سملی ختم اور وفاقی کابینہ تحلیل ہو گئی ملک میں آئینی بہران پیدا ہو چکا ہے گزشتہ اتوار ڈپٹی سپیکر قومی سملی قاسم خان سوری نے اپوزیشن کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کے خلاف جمع کرائی گئی تحریک ادم اعتماد کو پاکستان کے اندرونی معاملات پارلیمانی کارروائی میں بیرونی مداخلت اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دی تھی اور اجلاس غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے